مستدرک حاکم کی روایت صحیحین کی ہمپلہ ہوتی ہے یا نہیں مستدرک حاکم اصل میں مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ کوئی اور کتاب ہوتی ہے اصل اور اس کے سٹرینڈرڈ پر پوری اترنے والی کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں استدراک لیکن کلب جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن بولتے ہیں نا ایکسیپشن کرنے کے لیے سب آگئے لیکن تم نہیں آئے مطلب یہ ہے کہ پچاس آدمیوں کو مدعو کیا تھا سب آگئے مگر تم نہیں آئے لیکن اس کا مطلب ہے ایک آدمی نہیں آئے مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ امام نے جب نظر کی امام حاکم رحمت اللہ نے حاکم بہت بڑے آدمی تھے حدیث میں بڑا ان کا مقام تھا یہ جن لوگوں نے لکھا ہے نا کہ حاکم شیعہ تھے انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے اگر حاکم شیعہ ہوتے تو اپنی کتابوں میں سیدھن ابو وقر رحمت رضی اللہ عنہ کی تعریف نہ کرتے حاکم اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہیں چہرے پہ کچھ چیز ہو گئی ایسی جلد کی بیماری تو حاکم رحمت اللہ عنہ نے پردہ کر لیا ہفتے میں دو مجلسیں ان کی ہوتی تھی ایک مجلس میں امام رحمت اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے ایک میں کچھ اور علوم بیان کرتے تھے لیکن حدیث کے لیے وہ مشہور تھے تو حاکم رحمت اللہ عنہ نے پردہ کر لیا تاکہ لوگوں کی نظر ان کے چہرے پہ نہ پڑے نہ ہی لوگ ان سے بدزن ہو تو ایک دن ایک مجلس کہ جب آخر پہ دعا ہوئی تو ایک لڑکی عورتیں آتی تھی اس زمانے میں مساجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب بھی آنا شایئے انہیں عبادت کے لیے اب آتی ہیں تعلیم کے لیے نہیں آتی ہیں حالانکہ عبادت کا حکم گھر میں تعلیم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں آؤ تعلیم حاصل کرو یہ چھوڑ دیا وہ لے دیا تو اس نے رکع بھیجا حاکم رحمت اللہ نے پڑھا تو اس لڑکییں کہا کہ میں رات تحجد میں بہت زیادہ اللہ سے تضرر اور خوف اور خوشیت سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ حاکم ہمارے استاد ہیں جس بیماری میں انہیں ہو گیا ہے اللہ اس کو دور کر دے پھر میں سو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ حاکم سے کہنا کہ پانی کا بندوبست کریں فلان جگہ پہ پانی کی قلت ہے اس کا بندوبست کریں یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو حاکم رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ فلان جگہ پہ کونہ خودوا ہو لوگ کہتے ہیں جتنا جتنا پانی کونہ سے نکلتا رہا اتنا اتنا ان کی جلد صاف ہوتی رہی حاکم رحمت اللہ علیہ بڑے مقام کے آدمی انہوں نے جب حدیث کو پڑھا تو انہیں خیال آیا کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط پر پورا اترتی ہیں بخاری اور مسلم کی شرط کیا ہے مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر اس حدیث کو لے لیتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے روایت کی یہ دونوں ایک ہی زمانے میں پائے جاتے تھے لہذا روایت تھی ایک حصول کہی ایک ہے ان میں سے ایک امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں نہیں زمانہ ایک ہی ہے لیکن ملے تھے کہ نہیں ملے تھے یہ بھی اس میں شرط ہے وہ اور زیادہ سختی ہو گئی حاکم نے کہا کہ کتنی احادیث ایسی ہیں جو اس پرک پہ میرار پہ پوری اترتی ہیں لیکن مسلم اور بخاری نے چھوڑ کیوں دیں وہ احادیث اچھا کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیں میں ان احادیث کو جمع کرتا ہوں حاکم رحمت اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا اس طرح ان کی کتاب مستدر کے حاکم بنی کہ حاکم نے ادراک کیا ان احادیث کا جو بخاری اور مسلم نے اپنی شرائط پہ پوری اترنے کے بوجود چھوڑ دی تھی ان کی نظر سے نہیں گزری تھی یہ جو بھی ہوا اس پر پھر حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ آئے اور زہبی رحمت اللہ علیہ نے مستدر کے حاکم پر نظر ثانی کی اور اب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حاکم کی روایات میں خود بعض جگہ پہ غلطیاں ہیں حاکم کی جس روایت پر حکم امام زہبی رحمت اللہ علیہ صحیح کا نہیں لگائیں ہم اسے صحیح نہیں مانتے اب وہ بھی شپکے آگئی ہے ساری تو اس لیے مستدر کے حاکم کی وہ روایات جو امام زہبی رحمت اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہمپلہ ہیں یہ آپ کا سوال اور جواب